نسیم شاہ کی ایج کے بارے میں ایک بڑا مطلب کے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی آپ نے آپ کو ابھی تک ثابت کیا کہ وہ بہت میندی ہے اچھا نسیم شاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑی تیز رفتار سے بول کر دی واقعی میں نسیم شروع سے بہت ہے جیتنا انڈین جس چیز کو متنازع بنانے کی کوشش کر دی چلیں اگر وہ خوش ہوتے تو ان کو ہونے دیں کوئی بات السلام علیکم آپ دیکھیں آپ پاک ٹی وی ڈوٹ ٹی وی میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی میرے ساتھ مجود ہیں سلمان قادر جو کہ عبدالقادر انٹرنیشنل کرکٹ اکیڈمی کے ہیڈ کوچ ہیں ان سے ہم بات کریں گے نسیم شاہ کے بارے میں بھی اور پاکستان ٹیم کے دورہ انگلینڈ کے بارے میں بھی سلمان بھی کیسے ہیں آپ الحمدللہ بتائیں خریج الحمدللہ واپسی ہوئی ہے آپ کے کلپ کرکٹ میں اور اب پاکستان کی ٹیم بھی دورہ انگلینڈ کر رہی ہے واپسی تو کوئی نہیں ہوئی ایسے ہی بس ڈنڈی مار رہے ہیں گارمنٹ نے تو بھی جاد نہیں دی ویسے ڈنڈی مار رہے ہیں دس بارہ بچے آ جاتے ہیں زیادہ ہی باتہ گھر میں بیٹھ کے اب اتنا بہت ہو گئے ہیں تو تھوڑا بہت جو ہوتا ہے وہ پھر دس بارہ بچے آ جاتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے اور باقی آپ کے ایک مشہلہ سٹوڈنٹ ہے نسیم شاہ انہوں نے پاکستان میں جو سیریز ہوئی تھی اس میں بڑی کامیابی حاصل کی دنیا کے کم عمر ترین بولر بنے جنہوں نے ہیٹرک کا کارنامہ انجام دیا اور وہ آپ کے سٹوڈنٹ ہے کیا فیل ہوتا ہے جب آپ کا کوئی سٹوڈنٹ اس طرح جا کے بڑے لیول پر پرفارم کرتا ہے دیکھیں بہت زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے آپ پراؤڈ فیل کرتے ہو خاص طور پر جب آپ کے پاس سے بچے اکتہار ہو کے جاتا ہے اور پھر اللہ پاک اس کو پھر عزت دیتا ہے اور اتنی اچھی پرفارمنس ہو تو بلکل سر فخر سے بلاند ہو جاتا ہے اور ہماری کے دعائیں اللہ پاک اس کو اس طرح کے ہزاروں کارنامہ انجام دے وہ پاکستان کی خدمت کرے اور پاکستان کے لیے سب سزا وقت حاصل کرے اچھا سلمان بھئی نسیم شاہ کی ایج کے بارے میں ایک بڑا مطلب کے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی کہ وہ سولہ سال کے لگتے نہیں ہیں آپ کے پاس تو وہ کافی عرصے سے ہیں آپ اس چیز کا بہتر جواب دے سکتے ہیں میں کرنی بھی نہیں چاہیے چاہیے پھر ایک دفعہ ایک بلاسٹ کر لیتے ہیں اس کے اوپر کہ دیکھیں پی سی بی کا ایک نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے پورا ایک سیٹ اپ ہے بون ٹیسٹنگ کا ایک سیٹ اپ ہے یہ اس کے اس کے اس سسٹم کے اوپر گزر کے وہ آ گیا ہے ایسا نہیں کہ اس کو سسٹم کو کراس کر گیا ہے اس کا بھی بلکل بون ٹیسٹ ہو گیا ہے ہر چیز ہے تو ایسے میرا خیال ہے اس یشو کو نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا کوئی ایشو ہے ہی نہیں جس کے اوپر آپ ہائلائٹ کریں کافی دنیا سے مجھے کالز وغیر آئیں اس کے اوپر تو یہ ہے کہ ایک سیٹ اپ ہے اور یہ بلکل پروپر سیٹ اپ سے آیا ہے اچھا اس پر پاکستان ہی نہیں کرتے جتنا انڈین جس چیز کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں چلیں اگر وہ خوش ہوتے تو ان کو ہونے دیں کوئی بات نہیں اچھا نسیم شاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑی تیز رفتار سے بول کرتے تھے تو ایدھر نیٹ پہ جب بول کرتے تھے تو بیٹس مین بیٹس مینوں کے کیا تاثرات ہوتے تھے دیکھیں بلکل مشکل تو ہوتا ہے اس کو کھیلنا لیکن یہاں گے جوتی ہے بچے ٹرائے کرتے ہیں تو آپس میں ایک ایج میں ایڈجسٹ ہوئے تھے لیکن واقعی میں نسیم شروع سے بہت ایسا نسیم شاہ آپ کے پاس آئے تھے تو وہ کتنا منتی لڑکا تھا کیسے اس کے تاثرات ہوتے تھے بولنگ کرتے ہوئے وہ کتنا سیکھنے والا انسان ہے دیکھیں آپ ایک مہنتی وہ بہت زیادہ تھا جس طرح اس کو انجری ہو گئی اور اس نے ریہاب کیا انجری میں بہت سے لوگ گھر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید میرا کمبیک نہیں ہوگا لیکن میرا خیال ہے مدسر نظر صاحب نے جس طرح ان کو لک آفٹر کیا اور جس طرح اس نے اپنے آپ کو مہنت سے ریہاب کیا تو نسیم نے اپنے آپ کو ابھی تک ثابت کیا کہ وہ بہت مہنتی ہے بھی دیکھیں لوگ ڈاؤن میں بھی اس نے جیم سیشنز اپنے نے چھوڑے اپنے گھر میں جیم کیا اس نے مطلب اپنی مہنت وہ جاری رکھی ہوئی اس نے تو مہنت میں ابھی میرا خیالہ بھی تک کمی نہیں آئی اللہ پاک اسی طرح اس کو مہنت کراتا رہے تو انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگا آپ کے بھائی بھی پاکستان سے کھیر رہے ہیں نسیم جا بھی پاکستان سے کھیر رہے ہیں دونوں آپ کے بہت کلوز ہیں تو زیادہ خوشی کس کی کامیابی پر ہوتی ہے دیکھیں 49-51 میں پہلے بھی بہت دفاع کہا چکا ہوں کہ مجھے نسیم کے ایک پرسن دو پرسن زیادہ خوشی ہوتی ہے تو اسمان کے تو بلڈ میں تھا اور شروع میں لیکن نسیم نے جس طرح کے سٹرگل ایک لور دیر سے آ کر لاہور میں کچھ نہ کسی کو جانتے ہوئے ہوئے اور اس طرح آپ نے آپ کو اسٹیبلش کر لینا میرا خیال ہے نسیم کی مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے سپورٹ کرتی ہیں جو بھی باہر سے ٹیم آتی ہیں انگلینڈ کھیلنے کے لیے اس کے لیے کوئی آسان نہیں ہوتا تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر نسیم شاہ کیسی بولنگ کریں گے ان کو سپورٹ بھی کرے گی وہاں پر بکٹ دیکھیں اب بھی جو کرنٹ سیچویشن ہے نا پاکستان ٹیم کو اور پلیئرز کو اور بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ کرونا وائرس کا پھر وہاں پر کارنٹین کرنا ہے انہوں نے اپنے آپ کو اور بڑی چیزیں چیلنجنگ ہوں گی ان کے لیے اور جہاں تک نسیم کی مجھے بڑی ہوپ ہے ایسے کہ ایک تو کنڈیشن سوٹ کرتی ہیں فاس بولرز کو پیسی ہے اور اس کا جو ہے سب سے چیز دونوں سوئنگ ہے سوئنگ کرتا بول کو اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے لیے اچھی پرفارمنس دائے گا پاکستان کی ٹیم دورہ انگلینڈ کر رہی ہے تو آپ کو کیا امید ہے لیکن ہسٹری تو یہ کہتی ہے کہ پاکستان ٹیم نے محشہ سٹرگل کیا اپارٹ فرم کہ ایک دوم نے میچز انگلینڈ میں جیتے ہیں اسٹریلیا سے جو کافی پرانی بات ہوگی اب تو لیکن چیلنج چیلنج تو رہے گا اور مشکلات تو رہیں گے لیکن مجھے امید ہے جو نئے لڑکے ہیں وہ فائٹ کریں گے اور ان کو کرنی بھی چاہیے اپنی پروفیشنل ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ پاکستان فائٹ کریں گے ایک اور میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب لڑکا کلب لیول سے سٹارٹ کرتا ہے وہ پاکستان لیول تک پہنچ جاتا ہے تو کیا وہ واپس کلب میں نہیں آتا تو آپ اس بارے میں کیا گئیں کہ نسیم شاہ کلب میں آتے رہتے ہیں بلکل جب بھی اس کو ٹائم ملتا ہے وہ آتا ہے بلکل اپنا ٹائم میں در لیتا ہے بچوں سے بارشاد بھی کرتا ہے ہر چیز ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بھی کھیل رہا ہے تو وہ آتا ہی نہیں ہے بلکل جب بھی اس کو موقع ملتا ہے تو وہ ضرور آتا ہے ملتا ہے سب سے باقی لڑکوں کو کتنا بوسٹ ملتا ہے جب وہ ادھر آتا ہے بلکل دیکھیں ایک موٹیویشن ایک ایک اگزامپل آپ کے سامنے ہوتی ہے کہ یار یہ بھی ادھر آیا تھا اور اللہ پاک نے اس کو بھی عزت دی تو اگر میں محنت کروں گا تو انشاءاللہ مجھے بھی بڑی ایک موٹیویشن ہے کوئی بھی پلیئر کسی بھی گراؤنڈ میں جاتا ہے تو باقی پلیئرز کے لیے جنگسٹرز کے لیے ایک موٹیویشن ہوتی ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو بھی انٹرانشنر کرکیٹرز ہیں یا جتنے بھی وہ ایک دو دورہ اگر کر لیں گراؤنڈ کے تو ایک اچھا موٹیویشن مل سکتی ہے بچوں کو چیلن جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹی وی ڈو ٹی وی میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی مجھے اجازت دیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ نکبان